نے سائپر کیس کے ٹرائل کو کواش کیا ہے کہ وہ پروسیڈنگ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی انشاءاللہ یہ بھی پروسیڈنگ اسی طرح غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے چل رہی ہے ہمیں عدلیہ پہ اعتماد اور امید انشاءاللہ کے اٹھینڈ آب دے دے انصاف ہوگا ہمارے ساتھ اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے مطابق میں نے ایک رائٹ دیا گیا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں سے ریلیٹڈ کنسلٹیشن کا پراسس کمپلیٹ کروں آج کنسلٹیشن کے لیے ٹائم نہیں دیا گیا تھا کل بھی ٹائم نہیں دیا گیا تھا ایک کورٹ میں ملاقات کرائی گئی جس میں سارے ڈاکومنٹس لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن ان اینی کیس ہمارے ٹکٹوں سے ریلیٹڈ مشاورت کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ آج شام نو بجے سے پہلے یا گیارہ بجے سے پہلے اسی دوران انشاءاللہ کسی بھی وقت میں ٹکٹوں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ اور پہلے ٹکٹ پراسس ایشو کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ہمارے سارے امید واران اپنے ٹکٹ کل یا پرسو متعلقہ ریٹرننگ افسران کے سامنے فائل کریں گے میری یہاں سے الیکشن کمیشن سے ایک استدائے آج ہم الیکشن کمیشن کو بشاورہ ہی کورٹ کی سرٹیفائٹ کا بھی جمع کرا چکے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کا آرڈر سٹسائیڈ ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کو آرڈر ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان الارٹ کیا جائے اور ہمارا سمبل سے جو سرٹیپکٹ ہے اس کو اپنے ویب سائٹ پر پبلش کیا جائے ہم درخواست دے چکے وہ سرٹیفائٹ کا بھی جمع کرا چکے لیکن ابھی تک وہ پبلش نہیں ہوا ہے میری الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر استدائے کہ برائے مہربانی بہت دیر آرڈری ہو چکی ہے آج اس کو ہر صورت کرے تاکہ کل اور پرسو ہمارے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنے ٹکٹ متعلق آرڈر کو جمع کرائے اور ان کو کوئی دکت نہ ہو کیونکہ پی ٹی آئی کا اس سمبل کے ساتھ پارٹیز کے اس لسٹ میں آنا بھی ضروری ہے اس لئے الیکشن کمیشن سے استدائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو آپ نے اگر نہیں بھی کیا تو عدالت کی آرڈر کا آپ احترام کرے انہوں نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے لہٰذا اب اس میں تاخیر نہ ہو تاکہ نشان کی الارٹمنٹ میں کوئی کنفیوشن نہ رہے اور ہمارے جو امید واران ہیں وہ نشان اور بلے سے محروم نہ رہ سکے آپ کا شکریہ اگر کوئی کوئیس چلے دی دیکھیں پشاور آئی کورٹ کا ڈیسیجن ہمارے حق میں ہے اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جانا چاہتی ہے تو یہ ان کا ایک حق ہے اگر وہ جانا چاہتے ہیں لیکن جب تک سپریم کورٹ اس آرڈر کو سٹسائیڈ نہ کرے اس کا امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے الیکشن کمیشن جو کہ ایک اینی دارہ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہائی کورٹ نے جو آرڈر کر لیا اس کو فورن امپلیمنٹ کیا جائے ہم نے بھی پیٹیشن فائل کر دی تھی اس پیٹیشن کی پہلے ہیرنگ میں سات دن لگ گئے تھے تو اگر الیکشن کمیشن بھی آج یا کل پرسو میں پیٹیشن فائل کرتا ہے اور اس کی بھی لگنے میں سات دن لگ جاتے ہیں تو یہ آرڈر تو امپلیمنٹ ہونا ہے لہٰذا پرسو کی ڈیٹ ہے نشان کے الارٹ ہونے میں اس میں تاخیر نہیں ہونے چاہیے دیکھو سارے ورکروں کو بھی مل رہے ہیں وکلہ کو بھی مل رہے ہیں کچھ آپ لوگوں کو بھی مل رہے ہیں ساری ہماری ایک پورا پروسس ہے ہم نے پروسس بھی کمپلیٹ کر لیا تھا فائنل کنسلٹیشن خان صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کسی کے تحفوزات نہیں رہیں گے لیکن میں پارٹی ورکروں سے اور کینڈیڈیٹ سے امیدواران سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جن کے سم کا ٹکٹ آپ چاہ رہے تھے شاید آپ کو وہ ٹکٹ نہیں ملا یا آپ ٹکٹ چاہ رہے اور آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو مہربانی کر کے اپنے پارٹی کے ڈیسیجن کو سپورٹ کرے ان امیدواران کو سپورٹ کرے جن کو ٹکٹ ملا ہو اتحاد اور تحمل کا مظاہرہ کرے جس طرح آپ کرتے چلے آ رہے مہربانی کرے پارٹی کو آگے لے جانے میں ہمارا ساتھ بٹائے تاکہ جس مشکل میں خان صاحب آج جیل میں اگر بندے تو یہ آپ کی ازادی کے لیے بندے اس ملک کی خودمختاری کے لیے بندے اس لیے سسٹم کو اور اس میں رفعام لانے کے لیے ہمیں جو میجارٹی چاہیے سپورٹ آپ کا چاہیے مہربانی کر کے یک جہتی کے ساتھ اپنے کینڈیڈوٹوں کو سپورٹ کرے تاکہ پارٹی کو ہم جتوا سکے اور انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا میں الیکشن جو پنڈی کے لیے ٹکٹ ایشو کروں گا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا انشاءاللہ آج دن میں ٹکٹوں کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ ہم وہ ڈسپلی بھی کریں گے کمپین انشاءاللہ انشاءاللہ تین چار دنوں میں ہم کمپین بھی شروع کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تیرہ کے بعد عمران قرآن عمران قرآن عمران قرآن سفتہ بات